بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ بزرگ برطر کے لئے اور بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اور آپ کی آل پہ ہندوستان میں ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوا جس نے تاج محل کا دو بار سودا کیا اس نے تین بار لال قلعے کو بیچ کر رکم جیب میں ڈالی نیشنل بال باون ہاؤس جو منسٹری آف انٹیریئر کے اندر آتا ہے اس کو بھی بیچ کھایا پارلیمنٹ آف انڈیا کا ارکان سمیت سودا کر ڈالا یہ شخص پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا اس شخص نے دیرو بائی امبانی سے پیسے نکلوا لیے دیٹاٹاز گروپ کو چونہ لگا دیا برلاس گروپ سے پیسے نکلوا لیے اور اس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو لوٹ کر ان سے پیسہ نکلواتے ہوئے گزاری اس شخص کا نام نیٹور لال تھا لوگ اسے نیٹور لال ون ون زیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ انڈین ہیسٹری کا سب سے بڑا کون مین تھا یعنی کہ جو کسی بھی انسان کا بیس بدل کے لوگوں کو کچھ بھی دوکہ دے سکتا ہے اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات جنم لیتے تھے یہ ہندوستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے دستخط کرنے میں ماہر تھا یہ بیس بدلنے کا ماہر تھا یہ کسی بھی بیوروکریٹ کسی بھی پالیٹیشن کا روپ دھار سکتا تھا اس نے اپنے کیریئر میں پچاس سے زیادہ نام اپنائے جب اس نے تاج محل کا سودا کیا تو اس نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کا سیکٹری شو کیا پراپر ڈاکومنٹس بنوائے ان کے اوپر اپرویول لیٹرز لگائے جن پر عام منسٹرز سے لے کر پریزیڈنٹ آف انڈیا تک کی سگنیچرز اور سٹیمٹس تھی تمام ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد اس نے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقات کی اور تاج محل کا سودا کر کے پیسے جیب میں ڈالے اور کرکتے کی ٹرین پہ بیٹھ کر نکل گیا نٹور لال نو مرتبہ گریفتار ہوا ہر مرتبہ فرار ہو گیا چودہ مقدمات میں سزا ہوئی اس کو ایک سو تیرہ سال قیدے با مشکت سنائی گئی مگر یہ جیل میں صرف بیس سال رہا آخری مرتبہ انیس سو چھانوے میں گریفتار ہوا عمر چوراسی برس تھی لیکن اتنے بڑھاپے کے باوجود پولیس کو چکمہ دے کر نکل گیا علاج موارجے کے لیے کانپور جیل سے دہلی حسبتال لائے جا رہا تھا نٹور لال ویلچیر پہ تھا دہلی کے ریلی سٹیشن پہ یہ شخص پولیس کو چکمہ دے کر غائب ہو گیا اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آیا دو ہزار نو میں اس کے بائی گنگا پرشاد نے عدالت میں اپیل کی کہ نٹور مر چکا ہے اس لیے اس پر قائم سو سے زیادہ مقدمات کو ختم کر دیا جائے ایک مرتبہ عدالت میں جیج نے نٹور لال سے پوچھا تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو نٹور لال کہنے لگا میں دھوکہ نہیں دیتا لوگ خود اپنے پیسے میرے حوالے کرتے ہیں جیج نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے نٹور لال نے کہا آپ اپنی جیب سے پانچ روپے کا سکھا مجھے دیں جیج نے پانچ کا سکھا نٹور لال کے حوالے کر دیا نٹور لال نے سکھا جیب میں ڈال کر کہا ایسے ایسے حوالے کر دیتے ہیں پیسے ایک مرتبہ نٹور لال قیمتی گھڑیوں کی دکان پہ گیا اور دکاندار کو بتایا کہ میں وزیر آزم کا پرسنل سیکرٹری ہوں صبح مہمان آ رہے ہیں اور ان غیر ملکی مہمانوں کے لیے وزیر آزم کی خواہش ہے کہ انہیں راڈوں کی قیمتی گھڑیاں بطور تحفہ دی جائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مادل کی ایک ہی کلر کی گھڑیاں مل سکیں دکاندار نے اتنا بھاری گاگ دیکھ کر کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح انتظام کر دوں گا نٹور لال نے مادل پسند کیا قیمت تیہ کی اور کہا کہ ہمیں گھڑیاں گفٹ پیکس میں چاہیے آپ انہیں بہت اچھی پیکنگ میں پیک کر دیجئے اس کے بعد صبح مکررہ وقت پہ نٹور لال دکان پہ پہنچا دکاندار سے کہا چونکہ یہ سرکاری خریداری ہے آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں چیک دیا جائے گا اس کے بعد نٹور لال اس دکاندار کے ملازم کو ساتھ لے کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کے انہیں ایک دفتر میں بٹھایا اور کہنے لگے کہ آپ یہاں تشریف رکھئے میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر بعد آئے اور اسے ایک ڈرافٹ پکڑا دیا اور کہا آج کیش ممکن نہیں صبح اسے کیش کروانی چیئے تھا اور اس کے بعد وہ دکاندار صدا نٹور لال کی تلاش میں ہی رہا کیونکہ وہ ڈرافٹ چالی تھا مذہب نٹور لال بہار کے گاؤں بھنگرہ میں پیدا ہوا بھنگرہ کے لوگ آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کے گھر کی جگہ پر ایک مجسمہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ نٹور لال کو سر نٹور لال کہہ کر مخاطب کرتے ہیں وجہ صاف ہے کہ نٹور لال جو کچھ کماتا تھا جو بڑے بڑے فراڈ کرتا تھا وہ اپنے پیسے کا بڑا حصہ اپنے گاؤں کے غریبوں جتیموں محتاجوں بیواؤں پر سرف کرتا تھا اس لیے اس کے گاؤں کے لوگ پسار نہیں کرتے کہ نٹور لال کو فراڈیا یا کون مین کہہ کر مخاطب کیا جائے وہ اس کو ٹھاک کی بجائے سار نٹور لال ہی کہتے ہیں لیوئرز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفکیشنز ملتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ